دوستو ویریکوز وینز یعنی کی نسوں کے گچھے نسوں میں بلوکیج کی سمشہ پروشوں اور مہلاؤں کو کسی کو بھی ہو شکتی ہے عام طور پر ویریکوز وینز کی سمشہ تیس سے ساٹھ فرس کی آئیو کے لوگوں کو ہوتی ہے ویریکوز وینز کی سمشہ ان لوگوں کو ادھک ہوتی ہے جن کی فیملی ہسٹری میں یہ سمشہ رہی ہو لوگ اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے دوام کا سہارہ لیتے ہیں جس سے فائدہ کم اور نقشان زیادہ ہوتا ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے آسان گھریلو اپائے بتائیں گے جن کے استعمال سے آپ ماتر دس دن میں ویریکوز وینز نشوں کی بلوکیج نشوں کے گچھوں کی سمشہ سے راحت پاسکتے ہیں اس لیے ویڈیو کے ساتھ انت تک بنے رہیں گلتی سے بھی ویڈیو کو بیچ میں سکپ نہ کریں دوستو پہلے جان لیتے ہیں کہ ویریکوز وینز کیا ہوتی ہیں نشوں کے اندرونی حصے میں چھوٹے چھوٹے ایک طرفہ وال ہوتے ہیں جو بینا اکسیزن والے خون کو دل اور پھےپنوں تک پہنچانے میں مدد کرتے ہیں ویریکوز وینز تب ہوتی ہیں جب یہ ون وی والو کام نہیں کرتے اور رکھت پیچھے کی اور رسنے لگتا ہے جب خون سریر کے کسی ایک حصے میں جمع ہو جاتا ہے تو توجہ کی ستھے پر ابری ہوئی نیلی یا بینگنی نشے دکھائی دینی لگتی ہیں جنہیں ویریکوز وینز کہتے ہیں اب جانتے ہیں ویریکوز وینز کے کارن دوستو اس کے کئی کارن ہو سکتے ہیں جیسے بڑھتی عمر، موٹا پا، اکسرسائز نے کرنا، ہارمونل چینجز، لمبے سمیں تک بیٹھے یا کھڑے رہنے کے کارن اس کے علاوہ مہیلاؤں میں گربہوستہ یا رجونی ورثی کے دوران یہ سمشہ ہو سکتی ہے نشوں کی بلوکیج، اتھوہ ویریکوز وینز ہونے پر پیروں میں جلن، اے سہزتہ، پیروں میں درد، آپ کی دھڑکن تیج ہونے لگتی ہے ماسپیشیوں میں ایتھن رہتی ہے، پیروں اور ٹکھنوں میں سوجن آ جاتی ہے، سوکھی یا خجلی والی آپ کی توجہ ہو جاتی ہے یہ سب اس کے لکشن ہیں دوستو، تو چلی دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کچھ گھرے لوں نشکے جن کے استعمال سے آپ اپنی نشوں کی بلوکیج یعنی کی ویریکوز وینز کو ٹھیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کو فائبر یکت آہار اپنے کھانے میں سامل کرنا ہے اس کے لئے ڈائیٹ میں سابو تناج، گے ہون، جائی، پالک، سورج مکھی کے بیز، مٹر، فلیاں، انجیر، بیر، ایووکاڈو، ٹماٹر، بروکلی، گازر، پیاز، آدھی کا زیادہ سے زیادہ شیون کریں اس کے علاوہ پوٹیسیم یکت آہار جرور لیں پوٹیسیم سریر میں رکت کی ماترہ کو بڑھاتا ہے جس سے سراوں کے والو پر اترکت دباؤ پڑتا ہے اور نشیں بلوک نہیں ہوتی اس کے لئے ڈائیٹ میں دہی، بادام، پستہ، سیلمن فرس، چکن، سفید سیم، مسور کی دال، خجور، سنترے، آلو، پتیدار سبجیوں کا سیون جرور کریں ایک گلاس گنگونے پانی میں دو چمچ سیب کا سرکہ، ایک چمچ سہد ملا کر اس کا سیون کریں ایسا کرنے سے آپ کا کلیسٹرول لیول کم ہوتا ہے آپ کی دھمنیوں کی بلوکیج کھل جاتی ہے اور آپ کی ویرکوز وینز کی سمشہ ختم ہو جاتی ہے دوسرے نشکے کے لئے دوستو آپ کو ایک گلاس دودھ میں تین چار لہسن کی کلی اور آدھا چمچ حلدی ڈال کر اچھے سے اسے پکانا ہے آنچ سے اتارنے کے بعد اس میں ایک چمچ سہد ملا کر اس دودھ کو آپ کو سیون کرنا ہے آپ رات کو سوتیس میں اس دودھ کا سیون کر سکتے ہیں دوستو لگاتار دس دن ایسا کرنے سے آپ کی ویرکوز وینز کی سمشہ ختم ہو جائے گی آپ کی نشوں کی بلوکیج پوری طرح سے کھل جائے گی اس کے علاوہ دوستو روجانہ صبح ایک گلاس انار کا جوس جرور پیئیں ایسا کرنے سے نشوں کی بلوکیج میں آرام ملتا ہے روجانہ کم سے کم ایک مٹھی بادام، اکھروٹ اور کاجو کا سیون جرور کریں ایسا کرنے سے بھی نشوں کی بلوکیج میں راحت ملتی ہے رات کو السی کے بیز پانی میں بھگو دیں اور صبح اس پانی کو اُبال کر کارڈہ بنائیں اور اس کارڈے کا سیون کریں ایسا کرنے سے بھی نشوں کی بلوکیج پوری طرح سے کھتم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پودینے یا جہتون کے تیل سے افیکٹڈ ایریا پر مشاج کریں ایسا کرنے سے نشوں کی بلوکیج کھل جاتی ہے اور ویریکوز وینس کی سمشیہ کھتم ہو جاتی ہے پودینے اور جہتون کے تیل سے مساج کرنے پر سوجنوے درد میں بھی آرام ملتا ہے تو دوستو آشا کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو لابکاری لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک و شیئر کریں دھنیوا دوستو آپ کا دن شب ہو